بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محفوان اسگر الیکٹرک ورکس یوٹیوب چینل میکشو شامدیق امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ایک ڈریل مشین ہلٹی ڈریل مشین کی بلو ہاگ نائنٹین ٹوانٹی موڈل ہے اس کا روٹری ہممر اور اس کا ریویو کریں گے آج اور آپ کو دکھائیں گے اور اس کی پرائز بتائیں گے کہ یہ کتنے میں ملی بوکسوں کو اپن کرتے ہیں جی تو بوکس کے اندر سے ہمیں ڈریل مشین دیکھنے کو میر رہی ہے یہ اس کی ایک گیز ہے اور یہ مختلف سائز کے بر میں ہیں یہ ایک چھینی ہے ہلٹی کی اور ایک یہ سنبہ ہے تو یہ تھری فنکشن مالی ڈریل مشین ہے یہاں پہ یہ سادہ ڈریل مشین کی طرح کام کرے گی اور یہاں پہ یہ ہمبر ساتھ سے لے گا اور ادھر کٹائی کے لیے تو اس کا موڈ چینج کرنے کے لیے اس برن کو پریس کر کے کسی بھی چین فنکشن کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح تو یہ بلو ہاگ کومٹی کی ٹرگمشین ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹو سکسٹی اس کی ٹرائزہ ایس آر سعودی ریال کیونکہ یہ ہمیں سعودیہ سے گفت آیا ہے تو یہ دو سو ساٹھ رگدی ریال کی اس کی پرائز ہے تو یہ چھبی نمبر کی ڈریل مشین ہے چھبی ایم ایم چھبی نمبر اس کو بولتے ہیں ڈبل فنکشن ہے ٹوٹی بھی چلتی ہے اور سیدھی بھی چلتی ہے اس کو یہاں سے اس کے چکر چینج کیا جاتے ہیں یہ اس کا ہینڈل ہے اس کو آپ کسی بھی طرف موو کر کے اس طرح ٹائٹ کر سکتے ہیں ایسے نیچے کی طرف بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کی گیج ہے اس کو یہ والا بٹن اس کا پرس کر کے ایسے لگایا جا سکتا ہے اور جتنا سرا کرنا ہو اتنا اس کو آگے کر لیں ورما اس میں لگانا نہایت ہی سان ہے ایسے اس کو اوپر رکھ کے نیچے کی طرف پرس کریں گے تو یہ ورما لگ جائے گا اب یہ نکل نہیں سکتا اور اس کو نکالنے کے لئے اس کا یہ والا جو ہے پرس کریں گے تو یہ ورما باہر نکل جائے گا تو یہ ابھی فیلہ حال اس کا یہ جو بوٹ ہے یہ نیا ہے اس لئے یہ تھوڑا سا ٹائٹ لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لگ جو ہے فٹ ہو گیا برما کے اندر اب یہ نکلے گا نا ہے اس کو نکالنے کے لئے یہ ہاں سے پریس کریں اور یہ اوپر نکل جائے گا اور اسی طرح یہ جو ہمارے پاس چھینی ہے یہ بھی اسی طرح اس میں فٹ ہو جائے گی یہ فٹ ہو چکی ہے اب اسے آپ کٹائی کر سکتے ہیں اسٹیکر لگا ہوا ہے روٹری ہیمر ٹو ٹو ٹونٹی آٹھ سو وارڈ تیرہ سو ارپی ایم چھبی نمبر چھبی ایم ایم اب ہم اس کو چلا کر چک کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں اوکی ہے جتنا اس کو دبائیں گے اتنی یہ سپیل سے چلے گی یہ پھوڑا دبائیا اور ایسا سکا رہی ہے اس کو جارہ پاس کریں گے یہ جارہ پاس کریں گے اس کو اس والے فنکشن پر کر دیں گے جدر خالی مرمے کا نشان ہے تو یہ سادہ ریل مشین کریں گے اب اس کو ادھر کر لیتے ہیں یہ ہمار کے نشان پر تو یہ صرف اس کا ہمبر چلے گا آگے سے برما یا چھینی جو بھی لکھیں جو بھی لکھیں گے کہیں پہ آپ سراک کر رہے ہوں اور برما فچ جائے تو آپ اس کو یہاں سے اس کے چکر اٹھے کر کے یہ اس طرف چل رہی ہے اور اس کو گھمائیں گے تو یہ دوسری طرف کرنا تو اب ہم اس میں برما لگاتے ہیں اور اس راہ کر کے دیکھتے ہیں جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ برما پہ یہ اچھی طرح کام کر رہی ہے اب ہم اس پہ چھینی لگاتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے تو اس کو کٹائی کے لیے ایمبر پہ کر لینا ہے اور ایسے یہ موسیقی 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 جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کٹائی بھی اچھی طرح سے کرتی ہے موسیقی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ایک تو مجھے اس میں اچھی بات یہ لگی ہے کہ اس کا جو یہ بٹن ہے یہ ویریبل ہے جتنا اس کو پریس کریں گے اتنی اس کی سپیڈ ہوگی جتنا کم پریس کریں گے اتنی کم سپیڈ سے ڈریل چلے گی اور جتنا اس کو زیادہ زور سے دبائیں گے اتنی تیز یہ مشین چلے گی اگر آپ اس کو سلسل چلانا چاہتے ہیں تو یہ بٹن کو پریس کر کے اس بٹن سے آپ لگ کر سکتے ہیں یہ چلتی رہے گی دوبارہ اس کو دبائیں گے تو یہ آف ہو جائے گی دوسری یہ الٹے سیدھے چکر ہو جاتے ہیں اس کے یہاں سے یہ بھی اچھا فیچر ہے اس میں اور یہ ہے اس کی یہ وائر گھوٹ ہے یہ بھی مووویبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدھر کو بھی تار کو زور پڑے گا یہ ادھر کو ہو جائے گی اس کی گھوٹ یہ نہیں ٹوٹے گی تار نہیں ٹوٹے گی در سے یہ بھی اچھی بات ہے تو اوبرال تو یہ بلکل اچھی ہے چلنے میں بھی اچھی ہے کام اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ بھی میڈ ان چینہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بوکس جو اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چینہ جی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ